الحمدللہ وکفا و سلام علی افادہ الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو اللہ على وسیرت انا ومن اتبعانی و سبحان اللہ وما انا من المشركین سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَكُمْ وَمِنْكُمْ قَافِرُمْ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو اس میں ان میں کچھ نافرمان ہیں اور کچھ فرمبردار ہیں تو نافرمان قافر اور فرمبردار مومن اللہ رب العزت کے ہاں انسانوں کی تقسیم دو طرح دی یہ ماننے والا ہے یا ناماننے والا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کو مومن سے ذاتی محبت ہوتی ہے کفر اور کافری سے ذاتی اداوت ہوتی ہے اس کی تفصیل یوں ہے کہ کافر اکل کا پجاری مشاہدے کی زندگی گزارنے والا اور مومن حکم خدا کا پجاری اللہ تعالیٰ کے حکم کی مان کے چلنے والا حضرت تھامیر حمدلہ نے ایک عجیب مثال دی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ پر چڑھنے کا حکم دیا جائے تو دو سورچے ہیں ایک تو یہ کہ ایک انسان گھر سے سواری پر چلے اور پہاڑ کی اپتدا تک سواری پر رہے پھر اوپر کیونکہ گھوڑا نہیں جا سکتا تو پہن سے چڑھ جائے پیدل چڑھ جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی گھوڑا اس پہ مالی نہ کرے گھر سے ہی پیدل چلے اور پہاڑ تک پہنچی نہ سکے جس وقت میں پہنچنا تھا یا یہ بھی صورت ہے کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو اور گھوڑے کے ذریعے ہی چوٹی تک پہنچنے لگے وہ بھی نہیں پہنچ سکے گا تو گھوڑے کی مثال انسان کی اکل کی ہے جہاں تک گھوڑا کام آتا ہے اس سے کام لیں جہاں نہیں آتا دوسری صورت اختیار کریں تو مومن کی یہ زندگی ہوتی ہے وہ اکل سے کام لیتا ہے جہاں تک اکل کی پہنچ ہے جہاں اکل کی رفتار ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے وہی کا سہرہ لیتا ہے چنانچہ مومن ہمیشہ منزل پہ پہنچتا ہے شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم اکل استعمال ہی کا کرو شریعت ایسے حکم دیتی ہے جو سمجھ میں آنے والے ہیں لیکن اکل کی ایک حد ہے اس سے آگے پھر وہی کے اوپر یقین کرنا پڑتا ہے مومن اور کافر کے درمیان یہ بنیادی فرق ہے کافر پوری زندگی اکل سے گزارتا ہے اکل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائدار ہوگا اس لیے کافر دھوکے کھاتا ہے دھکے کھاتا ہے اور مومن اپنی زندگی حکم خدا کے مطابق گزارتا ہے اللہ کی مدد ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے تو اس دنیا کو اللہ نے اسباب کے تہب چلایا یہ دنیا دار الاسباب ہے مگر حکم یہ دیا کہ میرے بندو اسباب اختیار تو کرو یقین ہماری ذات پہ رکھو یہ اسباب تو برطن ہیں برطن میں پانی بھی ڈال سکتے ہو دودھ بھی ڈال سکتے ہو یہ اسباب ہم چاہیں گے تو تمہارے لیے عزت کا سبب بنا دیں گے اور یہ اسباب ہم چاہیں گے تو تمہارے لیے زلت کا سبب بنا دیں گے اسباب اختیار کرنے ہیں یہی مومن کا امتحان ہے درمیانے قار دریہ تخت بندم کردائی بادمی گوئی کہ دامن تر مکن ہشیار باش بیچ دریا میں بھی باندھ کے ڈال دیا اور یہ بھی کہا کہ بھئی دامن تر نہیں ہونا چاہیے تمہارے لیے اسباب کی دنیا میں رہو نظر اسباب پہ نہ ہو نظر ہماری ذات پہ چنانچہ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سب نے اسباب اختیار کیے نوہ علیہ السلام کے ذمانے میں طوفان آنا تھا اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو حکم دے دیتے فلاں پہاڑی کی چوٹی پہ چڑ جاؤ طوفان سے بچ جاؤ کہ نہیں فرمایا کشتی بناو وَسْنَئِ الْفُلْكَ بِعَا يُنِنَا کشتی بناو اور اس کی سپر ویل ہم کریں گے بِعَا يُنِنَا اس کی سپروائزر ہم ہوں گے وَوَحْيَنَا اور اس کا ڈیزائن بھی ہم آپ کو سکھائیں گے اب دیکھئے کہ اسباب اختیار کرنے کا حکم مل رہا ہے وقت کے نبی ہیں اسی طرح بی بی مریم حاملہ ہیں بہت زیادہ ڈپریسٹ ہیں انہونی بات ان کے ساتھ ہو گئی جس کی وہ توقع بھی نہیں کرتی تھی اب ان کو تسلیمی دھی جا رہی ہے پریشان نہ ہو مگر ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تمہیں خجور کھانی بہتر ہے وَحُدِّيْ إِلَيْكِ بِجِدْءِ النَّخْلَةِ تُسَاکِتْ عَلَيْكِ رُتَبَنْ جَنِیَا تو پلیٹ میں بھی اگر چاہتے تو خجوریں ڈال کے پہنچا دیتے کونسا مسئلہ تھا مگر اسباب اختیار کرنے کے لیے کہا عورت ہو اس حالت میں ہو تمہارے اندر اتنی طاقت تو نہیں ہو سکتی لیکن ہاتھ تو لگاؤنا خجوریں گرانا تو ہمارا کام ہے معلوم ہوا اسباب اختیار کروائے سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ دروازے بند ہیں ایک بچے کو بھی کہیں کہ بند دروازے کی طرف دوڑو تو وہ کہے گا کھلے تو دوڑو نا مگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بند دروازے کی طرف دوڑتے ہیں قدم اٹھانا آپ کا کام بند دروازوں کو کھولنا ہمارا کام ہے نبی علیہ السلام کی زندگی ظاہر میں اتنی سادہ اور عوام الناس کے مطابق تھی کہ کافر لوگ کہتے تھے مال حضر رسول یہ کیسا رسول ہے یا کل تام و یمشیف الاسواق کھانا کھاتا ہے گلی بازار میں چلتا ہے اس کی زندگی تو بالکل عام بندے کیسی ہے اور یہی کمال تھا کہ اسباب ایسے اختیار کرے کہ دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے مگر اسباب اختیار کرنے کے بعد نگاہیں اللہ حضر رجت کی ذات پر نتیجہ ادھر سے دیکھیں یقین رکھیں وہ چاہیں تو اس میں میرے لئے نفع ڈالیں گے وہ چاہیں تو اس میں میرے لئے نقصان ڈالیں گے تو کٹ لی سٹوری شارٹ کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں چیزوں کے بغیر اور چیزیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں اللہ کے برد دودھ پیتا ہے منلہ صحت ہوتی ہے موٹا تازہ وہی دودھ پیتا ہے فوڈ پائزننگ ہو کر اس بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے تو چاہا تو دودھ کو زندگی دینے کا سبب بنا دیا اور جب چاہا دودھ کو موت کا سبب بنا دیا یہ اس مالک الملک کا اختیار ہے اس لئے فرمایا کہ تم اسباب پر تقیہ نہ لگا لو یقین نہ بنا لو یقین اللہ کی غاب پہ ہونا چاہیے ذرا غور کی کہ اللہ رب العزت نے فرعون کو ملک کو مال دیا تو وہ اس کے لئے زندگی کا سبب بنا اور اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو ملک مال دیا تو وہی ان کے لئے عزت کا سبب بنا قارون کے لئے زمین پھٹی تو زندگی کا باعث بنی اسماعیل علیہ السلام کے لئے زمین پھٹی تو زمزم نکلا ان کے لئے عزت کا باعث عمل تو ایک جیسا ہی ہے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اسباب برطن ہیں اللہ تعالی جو چاہتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں اس لئے راحت دین کے ساتھ آئے تو عزت جیسے سلیمان علیہ السلام کو راحت دین کے بغیر آئے جیسے نمرود کے پاس تو اس کے لئے زلد کا سبب بنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دین سے ہٹ کے تدبیر کی تو دلت ملی یوسف علیہ السلام نے دین کے مطابق تدبیر کی بھائی کو رکھنے والی اس کے لئے عزت کا سبب بنی تو پیمانہ ہمارے سامنے دین ہے اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے یہ دنیا کے مال پیسے کا زیادہ ہونا یا نعمتوں کی بہتات ہونا بارش ہونا یہ کسی کے لئے قبولیت کی دلیل نہیں ہے ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ گھر میں کسی نے اگر توتہ فالہ ہو تو اس کو بھی خوراک دیتے ہیں مگر خوش ہو کر کہ یہ اللہ کا لفظ بولتا ہے اور کبھی چوہے پکڑنے کے لئے اس کو بھی خوراک دیتے ہیں مگر کیوں ہے خوراک اس کے لئے ایک تدبیر ہوتی ہے غصہ ہوتا ہے کہ اس کو مارنا ہے تو خوراک دونوں کو ملی مگر ایک کے لئے رحمت بنی ایک کے لئے زحمت بنی تو فقط خوراک کو دیکھ کر تو نتیجہ نہیں نکال سکتے تو کسی پر بہتات ہو مال و دولت کی تو یہ کوئی دلیل نہیں اس کی قبولیت نہیں تاہم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کافروں کو جو دنیا کی نعمتیں دیں تو ان کا نام رکھا فتح ابواب علمی نکتہ ہے کافروں کو جو اللہ رب العزت نے دنیا کی نعمتیں دیں تو ان کا نام کیا رکھا فتح ابواب ارشاد فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْفٍ تو یہ فتح ابواب ہے اور ایمان والوں کو اللہ نے جو نعمتیں دیں تو اس کا نام رکھا فتح براکات وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَسْتَمَائِ یہاں بھی چیزیں مل رہی ہیں یہاں بھی فرمایا یہ فتح ابواب ہے مل رہی ہیں انجام برا اور نیلسا متقیوں کو بھی وہی چیزیں مل رہی ہیں فرمایا یہ فتح براکات ہے اور عزتیں ملیں گی ان کو اس لیے تکلیف مومن پہ بھی آتی ہے کافر پہ بھی آتی ہے مگر تکلیف کے انجام میں فرق ہوتا ہے اللہ رب العزت نے کافر کو جو دنیا میں تکلیف دی تو اس کا نام عذاب رکھا فرمایا وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يُحْتِي جو کافروں کے اوپر تکلیف آتی ہے فرمایا عذاب ہے قَذَلِكَ الْعَذَابِ وَلَا عَذَابُ الْأَخِرَةِ اَتْبَرِ اور یہی تکالیف ایمان والوں پر بھی آتی ہیں مگر اس کا نام اللہ رب العزت نے عبدالا رکھا یہ تو آدمائش ہے ہم اپنے پیاروں کو آزما رہے ہیں ان کے درجات بڑھانے کے لیے اور ان کے راستے کھولنے کے لیے چنانچہ مَسَتْهُمُ الْبَعْثَاءُ وَالذَّرَّاءُ وَالذُلْدِلُو اتنی تنگی ملی اتنا جھنجوڑے گئے حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَا نَصْرُ اللَّهُ حَتَّىٰ کہ رسول اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے تو اللہ تعالیٰ ذرا بندے کو آزماتے تو ہیں نا ہم بھی اگر دو روپے کا برسن لیں تو دیکھتے ہیں کچھا یا پکا لوگ تو تربود لیتے ہیں تو اس کو بھی چیک کرتے ہیں جی کچھا ہوگا تو نہیں لیں گے پکا ہوگا تو لیں گے تو اللہ رب العزت بھی کسی مومن کا سعودہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہے تو کچھا یا پکا تو ابتلا آتی ہے آزمائش آتی ہے جنجھوڑا جاتا ہے کس پوائنٹ تک کہ جس پوائنٹ پہ پہنچ کے بندے کو اسباب کچھ نظر نہیں آتے ہر طرف سے امیدیں کٹ چکی ہوتی ہیں اس پوائنٹ تک بندے کو دبایا جاتا ہے جب بے اختیار ہو کے وہ اسباب سے نظر ہٹا کے اللہ کی طرف نظر اٹھاتا ہے اللہ فرماتے ہیں اب مدد کریں گے چنانچہ اشارت فرمایا کہ ہم نے اتنا ان کو آزمایا اتنا آزمایا کہ حتی ازستے اثر رسول حتی کہ جب رسول مایوس ہونے لگے یہ لفظ استعمال کرنے کو دل نہیں چاہتا سمجھانے کے لئے استعمال کر رہے ہیں یہ حالت ہو گئی تھی کہ ناؤمیدی سی ہونے لگ گئی پتہ نہیں کیا بنے گا کب اللہ کی مدد آئے گی وَزَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ قُذِبُوا اور وہ گمان کرنے لگے کہ شاید ہمیں جھٹلا دیا گیا اللہ فرماتے ہیں جَاَهُمْ نَسْتْرُنَا پھر ہماری مدد آئے گا تو مدد اللہ کی ایسے پوائنٹ پہ آتی ہے جہاں پہنچ کے مومن یوں سمجھتا ہے کہ بس اب تو ہم رگڑے گئے مگر جس کو اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوتا ہے اس کو امید تو رہ دیا ظاہر میں نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا مگر اللہ رب العزت ان کے دل میں تسلی ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ کر رہے دی چنانکہ یقین والا بندہ جب قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یقین لے کر آئے تو نمرود کا کارخانہ ٹھپ ہو گیا صحابہ رضی اللہ عنہ یقین کو لے کر آئے تو کیسر و کسرہ کا کارخانہ ٹھپ ہو گیا جب بھی یقین والا آئے گا اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ ہمیشہ مندل پہ پہنچے گا چنانچہ عرب کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال صحابہ کا ایمان بنایا فرماتے تھے تعلمنا الایمان سم تعلمنا القرآن ہم نے ایمان سیکھا سمجھایا دیکھو احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ تجد ہو تجاہ کا ارشاد فرمایا یہ دیکھو وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّتَ لَوِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكُ وَلَوِجْتَمَعُوْا أَلَىٰ أَنْ يَذُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَذُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ رُفِعَةِ الْأَكْلَامُ وَجَفَّةِ السُّحُف یہ کیا پیغام تھا یہ ایمان تھا کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے نقصان پہنچانے پہ اللہ نہ پہنچانا چاہیں بال بھی کھنی کر سکتے ساری دنیا نفع پہنچانے پہ آمادہ ہو جائے اللہ نہ چاہیں وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا تم اللہ پہ نظر رکھو تو حکم چلے گا اللہ کا تب تمہیں کامیابی ہوگی اس لئے صحاہور اللہ عنہ کی پوری زندگی ہمارے لئے سبق کی سبق ہے ایک نقطہ سمجھیے کہ اس دنیا میں جو امبیاء اکرام آئے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا آپ نے بتلایا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء آئے اور صحابہ کی تعداد وہ بھی کسی کے برابر ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو تمام امبیاء کے کمالات کا جامعہ بنا لیا حسن یوسف دم عیسی ید بیدہ داری آنچ خوباں ہم دارند تتنہا دا تمام کمالات نبی علیہ السلام میں جمع فرمائے اب نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو وہ کمالات منتقل کیے تو ہر صحابی کسی نہ کسی نبی علیہ السلام کے روحانی کمالات کا وارث بنا اس لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابکن مجوم بے ایہ مقتدیتم احتدائیتم میرے صحابی ستاروں کی مانن ہے جس کی تم پیروی کر لوگے ہدایت پا جاؤ گے کیونکہ ہر صحابی کسی نبی کے کمالات کا زامن تھا جانشین تھا چنانچہ صحابہ اللہ عنہ کی زندگیاں ہمارے لئے نمونہ ہیں مثال کنیے ایک آدمی اللہ کے راستے میں خط کرنا چاہتا ہے تو چار پوسیبلیٹیز ہیں ایک پوسیبلیٹی تو یہ ہے کہ جتنا ہے سارا ہی اللہ کے راستے میں خط کر دے دوسری صورت یہ ہے کہ آدھا ضرورت کے لئے رکھ لے آدھا اللہ کے راستے میں خط کر دے ایک تیسری پوسیبلیٹی ہے کہ اللہ نے بہت دیا تو پھر دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خوب لٹائے اور ایک صورت یہ ہے کہ ہے ہی کچھ نہیں دینے کے لئے فقیر آدمی ہے تو چار پوسیبلیٹیز ہو سکتی تھیں سہاور لانوں میں یہ چاروں مثالیں موجود ہیں فرمایا جس میں اتنی محبت ہے کہ سب کچھ فیدا کرنا چاہتا ہے عاشق صادق ہے اس کے نبوی میں بھر گیا فرمایا فرمایا اب اب کر صدیق کی مثال دیکھو اپنے گھر میں ایک سوئی بھی نہ رہنے لی فرمایا کہ ہاں اگر تم آدھا آدھا کرنا چاہتے ہو تو عمر فاروق لانوں کی مثال تمہارے سامنے ہیں اور اگر اللہ نے تمہیں ملٹائی ملینر بنایا تو بھئی عثمان جنی لانوں کی مثال سامنے ہیں اور اگر تم فقیر ہو تو علی المرتضار لانوں کی مثال سامنے ہیں پوری زندگی ان پر زکاة ہی فرض نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے جو آمال تھے ہمارے لیے وہ میار بن رہے تھے اصل میں ہمیں عمل میں تفاوت نظر آتا ہے مگر اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی جس کی صورتحال جیسی ہو وہ اسی پر عمل کر لے اللہ کیا قبول ہو جائے ایک بات پہ سب نے عمل کرنا ہوتا تو مصیبت ہو جاتی دیکھیں امیر بندے کو کہا جاتا کہ جی پیوند والے کپڑے پہنو تو وہ کہتا عجیب دین ہے میں میں ایفورڈ کر سکتا ہوں میں ہزاروں روپے کا قیمتی کپڑا پہن سکتا ہوں میں وزیر ہوں امیر ہوں میں بادشاہ ہوں اور یہ دین مجبور کر رہا ہے کہ نہیں تم تو پیوند لگا کے پہنو غریب کو کہا جاتا کہ جناب قیمتی کپڑے پہنو وہ کہتا ہے میں کیسا مسلمان بن ہوئے میں کھانا کھاؤں یا کپڑے پہنو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں دونوں سنتیں ایسا بھی ہوا کہ پیوند والا کپڑا پہنا اور ایسا بھی ہوا کہ قیمتی یمنی جوڑا ملا اللہ کے حبیب نے پہنا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا گنجائش نکل آئی ہمارے لئے تو صحابر یعنم کے جتنے عامال ہیں ہمارے لئے سکولت ہیں اللہ کی طرف سے رحمت ہے ہمارے لئے حتیٰ کہ ان کا عمل میں رہنا بھی رحمت اور ان کا آپس میں ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہو جانا بھی ہمارے لئے رحمت رحمت ہی رحمت ذرا غور کیجئے صحابر لانم کے زندگیوں میں ہمیں بہت سارے عجیب و غریب واقعات نظر آتے ہیں مگر ہر بات کے پیچھے حکمت مثال کے طور پہ جنگِ بدر جنگِ بدر کا مظہر لا الہ الا اللہ جنگِ بدر کا مظہر کیا تھا لبِ لباو کیا تھا لا الہ کی تلقین سکھانا اس لئے سب کو بغیر اسباب کے لے کے آئے ادھر ہزار نوجوان لوہے میں ڈوبے ہوئے یہ ادھر دو تلواریں اور بعض صحابہ نے تو درخ پیٹینی آتھ میں لے لی کی نہتوں کو لا کے کھڑا کر دیا حال یہ تھا صحابہ کا کہ دیکھ کے کہتے تھے کہ اَنَّمَا يُسَاقُونَ اِلَى الْمَوْتُ وَهُمْ يَنزُرُونَ کہ ہمیں تو گویا موت کے موہ میں دھکیلا جا رہا ہے یہ لوگ تو ہمیں ملی گاجر کیتنا کتر کے رکھ دیں گے صبح حالت یہ تھی اسباب نہیں تھے ہر طرف سے امینیں کٹ گئی تھی اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمَ اللَّهُ بِبَدْر وَأَنْتَمَ عزِلَّ تم کمزور تھے تو صحابہ اس وقت بہت زیادہ اسباب کے اعتبار سے کمزور تھے مگر اللہ فرماتے ہیں وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْتِلَ الْحَقِ اللہ چاہتا تھا حق کو حق دکھائے اور باطل کو باطل دکھائے نتیجہ کیا ہوا اللہ کی مدد آگئے تو یقین آگیا اگر اسباب سے لڑتے تو کہنے والے کہتے جیتے اچھے تلوار چلانے والے تھے جیت گئے بھئی وہاں تلواریں تھیں نہیں اب کیسے جیتے اب اکل بھی مانتی ہے کہ اللہ کی مدد تو جنگِ اہد جنگِ بدر کا مظہر کیا تھا لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا صحابہ کو سبق پکا یاد ہو گیا پھر کچھ عرصے کے بعد جنگِ اہد جنگِ اہد کا مظہر کیا تھا محمد الرسول اللہ اب اسباب بھی ہیں لڑ بھی سکتے ہیں شروع میں فتح بھی ہو رہی ہے کافر بھاگ رہے ہیں اجتحادی غلطی ہوئی اور جن کو متعین کیا تھا پہرے پر وہ صحابہ یہ سمجھے کہ اب تو کام ختم ہو چکا ہم کافروں کے بھاگنے کے لیے کیوں نہ ان کا پیشہ کریں وہ نیچے اتر آئے اور اللہ نے جنگ کا مرکشہ ہی بدل کر رکھتا ہے بتانا مقصد تھا کہ دیکھو اگر میرے محبوب کی اتباہ میں اتنی بھی کمی آ جائے گی تو تمہارے لیے نقصان کا سبب بجید تو جنگِ بدر کا مظہر کیا تھا لا الہہ اور جنگِ اہد کا مظہر کیا تھا محمد الرسول اللہ پھر تھوڑے عرصے کے بعد جنگِ خندق کروا دی اس کا مظہر کیا تھا کہ اگر تم میرے حکموں پر جمع ہوئے ہو اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر جمع ہوئے ہو ساری دنیا بھی تمہارے مخالف ہو کر آ جائے وہ تمہارا بال بھی کھانی کر سکتے ہیں چنانچہ کیا ہوا فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ قَفَرُوا بِغَيْزِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرَا تمہارے ہیں بچے کسی کو کچھ نہیں نظرنا ہوتا تو اس کو انگوٹھا دکھاتے ہیں تو لَمْ يَنَالُوا خَيْرَا کا مطلب انگوٹھا اللہ نے سب کو نامراد واپس لٹا دیا ان کے ہاتھ میں ٹھینگا بھی نہیں آیا کچھ نہیں آیا مخلوق سے مت درو اگر تم میرے حکم مان رہے ہو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل رہے ہو وَلَا يَقْشَوْنَا أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ اس لیے لوگ آتے تھے کہتے تھے اِنَّ النَّاس قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ فَقْشَوْهُمْ سارے دنیا جمع ہو کے آگئی ہے فکر کرو اور ایمان والوں کا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمان وَتَسْلِيمًا ایمان بڑھ گئے بڑھتا تھا ان کا تو اللہ نے ثابت کر دکھایا کہ دیکھو میرے حکموں پر جمع رہو گے ساری دنیا مل کے تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتی پھر اس کے بعد سلوہ دیبیہ کا موقع آگیا تو سلوہ دیبیہ کا مظہر کیا تھا اس میں سبق یہ سکھانا تھا کہ دیکھو میدان ہاتھ میں آنا یا نہ آنا یہ کامیابی نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ تم ہمارے حکموں پر جمع رہو چنانچہ نتیجہ کیا نکلا صحابہ ہیں بھی دس ہزار صحابہ ہیں پندرہ سار سلوہ دیبیہ کے موقع پہ اور عمر لانو جیسے حضرات بھی چاہتے ہیں کہ اگر یہ لڑنا چاہتے ہیں پھر ٹھیک ہے ہم پیچھے کیوں ہٹیں مگر نبی علیہ السلام نے ایگریمنٹ کر لیا ایگریمنٹ کر کے بتا دیا کہ دیکھو جو قیادت ہوتی ہے وہ آتش ششان کے دہانے پر بیٹھ کر بھی ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلے کیا کرتی ہے یہ جو جذباتیت ہوتی ہے اس کو نہ کام ملاو نقصان پاؤ گے خوش کے ناخن لو اکل کے ناخن لو تمہارے ساتھ بندے ہیں مرنے کو کٹ مرنے کو تیار ہیں مگر نہیں فیصلہ کرو تو سوچ سمجھ کے چنانچہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا سلو کر لی اور اس سلو کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا یہ بیان فتح تھی ظاہر میں کیا پسپاہ ہو رہے ہیں واپس آ رہے ہیں بغیر عمرہ کی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ پسپائی نہیں یہ تو بیان فتح ہے جو مل رہی ہے اور اس بیان فتح کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے بعد دین اتنی تیزی سے پھیلا کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اس کو کہتے ہیں انگلیش میں ایکسپوننشل ریٹ اتنا تیزی سے دین پھیلا ذرا غور کیجئے توجہ سے سنیے سلوہ دیبیہ تک انیس سال میں پندرہ سو مسلمان انیس سال گزر گئے تھے وہی کے اترکتے ہوئے تو سلوہ دیبیہ میں انیس سال گزرنے کے باوجود کتنے مسلمان پندرہ سو جب ایگریمنٹ ہو گیا اور دین کی دعوت کے لیے راستہ ہموار ہو گیا تو اب دیکھئے دین کیسا پھیل رہا ہے کہ دو سال کے بعد فتح مکہ کے وقت دس ہزار مسلمان پھر ایک سال کے بعد غزوہ تبوک پر تیس ہزار مسلمان اور ایک سال کے بعد خجت الودا پر سوہ لاکھ مسلمان سبق دینا مقصود تھا کہ دیکھو تم سوچو ہمارے حکموں کے مطابق زندگی گزار ہو گئے تو دیکھو ہماری مدد کیسے تمہارے ساتھ ہوگی پھر اس کے بعد غزوہ ہنے اس کا مظہر کیا تھا کہ تم اپنی کسرت پہ ناز نہ کر جانا تب ہی قوتِ بادو پہ بھی تو ناز ہو جاتی ہے نا فرمایا کہ غزوہ ہنین میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تم زیادہ تھے مگر ابتداء میں قتم ہی اکھڑ گئے واپس بھاگنے لگے سہین آباس نے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا اے اہلِ شجرہ بیعتِ رضوان والو بس ان الفاظ کو سنتے ہی صحابہ کے دل کے اندر بجلی کوند گئی کہ ہم نے کیا بیعت کی ہوئی ہے نبی علیہ السلام پھر واپس لوٹے اور اللہ رب العزت نے فتا عطا فرما دی تو بتانا تھا کہ اپنی قوتِ بازو پہ کبھی بھی نظر نہیں رکھتے اگر تمہیں رکھنا ہے تو اللہ کی مدد کے اوپر نظر رکھو معلوم ہوا کہ ان واقعات میں ظاہر میں تو لگتا ہے کہ لڑائیاں ہو رہی تھی اور حقیقت میں امت کی تربیت ہو رہی تھی ان کو سبق سکھایا جا رہا تھا ان کو بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو کیسے ہوتا ہے اسی لیے خلفاءِ راشدین چار اور چاروں کے دور میں الگ الگ محول سجنہ صدیق اکولانوں کے دور میں جو دورِ صدیقی کہلاتا ہے اندرونی فتنوں کا صدیباب سکھایا گیا کہ دیکھو کل کو تمہیں اگر خلافت کا انتظام کرنا پڑے تو اندرونی فتنے بھی تو قدم اٹھا سکتے ہیں سر اٹھا سکتے ہیں تو اندرونی فتنوں کو تم نے کیسے نمٹنا ہے اگر یہ سبق سیکھنا ہے تو آؤ میرے صدیق سے سیکھو چنانچہ نبی علیہ السلام جیسے ہی پردہ فرمایا پھر تم نے سر اٹھایا کہاں لشکر بھیجنے کا مسئلہ تھا صحابہ لیانوں چاہتے تھے کہ نہ بھیجیں حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے حضرات وہ بھی اس وقت کہتے تھے مدینہ خالی ہو جائے گا مدینہ خالی ہو جائے گا ادھر یہ مسئلہ اور ادھر کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم زکاة بیت المال میں جمعنی کروائیں گے ہم خود تقسیم کریں گے ان کو ماں نے اینے زکاة کہا یعنی وہ منکرین نہیں تھے کہ زکاة دیتے ہی نہیں ہیں اگر منکر ہوتے تو کافر ہو جاتے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم دیں گے لیکن اپنے علاقے میں خود تقسیم کریں گے مرکب میں نہیں دیں گے تو ماں نے اینے زکاة اب چونکہ دے تو رہے تھے وہ مرکب میں نہیں بھیج رہے تھے تو صحابہ کا ان کے بارے میں ذرا نرم گوشہ تھا صدیق اکلانو نے ڈٹ گئے عمر لانو آئے اور آقا صدیق اکلانو سے کہنے لگے کہ اس وقت ہمارے خلاف عیسائیوں نے بہت مہادارائی کر لی دشمن موجود ہیں ہم آپس میں علج گئے تو کمزور ہو جائیں گے تو مانین زکاة کے ساتھ تھوڑا سا نرم رویہ کر لیں صدیق اکلانو نے سنا فرمایا اجبارن فل جاہلیہ اخوارن فل اسلام کہ تو جاہلیت میں اتنا بہادر اور اسلام میں آکے تو اتنا کمزور ہو گیا فرماتے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھا عمر لانو پیچھے گرے فرماتے ہیں میں اٹھا مجھے سمجھ آگئی کہ دس دین کی یعنی کیا مقام ہوتا ہے فرمایا صدیق اکلانو نے دین میں کمی آ جائے اور صدیق اکبر زندہ رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بعد میں سب صحابہ کہتے تھے فقام مقام علم بیان کہ واقعی ابو بکر صدیق نے وہ کام کیا جو وقت کا نبی کھڑا کر کیا کرتا ہے سکھا دیا کہ دیکھو نبی علیہ السلام کی ایسے اتبا کرنی ہے ہر کام میں ظاہر کو مت دیکھو چنانچہ صدیق اکلانو کا دور اندرونی فتنوں کا قلعہ کمہ کرتا ہے فرمایا مجھے یقین ہو کہ میں یہ لسکر بھیج دوں گا تو جنگل کے بھیڑیے آ کر مدینہ کی عورتوں کی لاشیں گسی تیں گے میں اس کو بھی برداشت کروں گا مگر جس کو محبوب نے بھیجا ابو بکر کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا دیکھا تو صدیق اکلانو کا دور اس میں کیا سبق سکھایا امت کو کہ تم نے اندرونی فتنوں کا صد باب کیسے کرنا ہے پھر اس کے بعد دور فاروقی شروع ہوا اس میں سبق سکھایا کہ دیکھو ایسا پوسیبل ہے کہ تمہیں فتوحات ملیں تمہارا پلہ بھاری ہو تم غالب رہو مال دولت کی بہتات تمہارے خزانے بھر جائیں بیت المال میں جگہ نہ ہو زکاة لینے والا کوئی نہ ملے تو پھر بھی ایسی صورتحال میں فتوحات کے باوجود تم نے تمسک بل کتاب کرنا ہے زیادت ہی نہیں کرنی کہ پلہ بھاری ہے جو مرضی کرو نہیں فتوحات کے باوجود تمسک بل کتاب یہ فاروقی دور کا سبق ہے چنانچہ سینہ فاروقی آدم لانوں کے دھمانے میں عجیب واقعات ہوئے ایک واقعہ ایک عیسائی شہزادہ تھا بڑا ہی کوئی عجیب انسان تھا مسلمانوں کے لیے سوہان رو بنا ہوا تھا وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتا رہتا پریشان کرتا رہتا یوں سمجھیں اس نے ناک میں دم کیا ہوا تھا حتیٰ کہ عمر لانوں نے اعلان کر دیا اگر وہ گرفتار ہوا ہم اس کو قتل کر دیں گے شہزادہ کو بھی بتا چل گیا اللہ کی شان صحابہ لانوں نے ایک طرف مہم جو ہی کی اور وہ شہزادہ قید آ گیا پکڑا گیا گرفتار ہوا عمر لانوں کے سامنے پیش ہوا اب عمر لانوں نے فرمایا کہ تیرے بارے میں تو ہم حکم دے چکے ہیں تو انہیں بہت ستایا ہے ہمیں مسلمانوں کو بہت نقصان پچایا ہے لہٰذا ہم تمہیں قتل کریں گے اب اس کے چیرے پہ ہوایاں اڑ گئی عمر لانوں نے پوچھا کہ بھئی تمہاری کوئی آخری تو منہ اس نے کہا جی ایک پیالہ پانی پینا جاتا ہوں عمر لانوں نے فرمایا کہ ہاں ایک پیالہ پانی دے تو اب جب اس کو پیالہ پانی دیا تو وہ کھاں پر آئے عمر لانوں نے پوچھا کہ پیتے کیوں نہیں اس نے کہا جی مجھے ڈر ہے کہ ادھر میں پانی پینے لگوں گا اور یہ جو جلاد کلوار لے کر کھڑا ہے یہ اچانک وار کر کے میری گردن اڑا دے گا خوف ہے عمر لانوں نے کہہ دیا اچھا جب تک تم یہ پانی نہیں پیوگے تمہیں قتل نہیں کریں گے جیسے ہی یہ الفاظ کہے کچھ حضادے نے وہ پانی کا پیالہ نیچے گرارے کہتے ہیں آپ اپنی اپنے الفاظ کو دیکھیں آپ کے کمیٹمنٹ یہ تھی جب تک یہ پانی نہیں پیئیں گے ہم قتل نہیں کریں گے میں پانی تو اب نہیں پی سکتا ہم جیسا ہوتا تو جلاد کو اشارہ کرتا جلدی کا بدبخت کو ایک ہاتھ لگا مگر عمر لانوں خاموش ہو گئے کہ ہاں ورڈنگ تو میری یہی تھی فرمایا ٹھیک ہے ہم قتل کا حکم واپس لیتے ہیں صحابہ حیران ہے یہ دین کا اتنا دشنہ اس کو ماف کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں قتل نہیں کرتے مگر عمر لانوں نے اپنے الفاظ کے پاس رکھی فرمایا تمہیں قتل نہیں کرتے جب کہا کہ تمہیں قتل نہیں کرتے تو وہ کہنے لگا کہ امیر المومنی میں کلمہ پڑتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں حیران کیسے مسلمان اس نے کہا کہ آپ نے پہلے قتل کا حکم دیا تھا اس وقت اگر میں مسلمان ہوتا تو دنیا کہتی کہ موت کے در کی وجہ سے یہ مسلمان ہو گیا میں نے ہیلا اختیار کیا کہ جس میں آپ مجھے مار نہ سکیں اور میں اپنے اختیار سے کلمہ کو گل کر تو نتیجہ تو وہی نکلا جو چاہتے تھے ظاہر نظر آ رہے کہ یہ بدبخت تو چھوٹ گیا مگر دین کے اوپر پکے رہو یہ نہ دیکھو ہو کیا رہا ہے اس کو کہتے ہیں فتوحات کے باوجود تمسک بالکتاب اور سیدنا عثمان غنید لانو کا زمانہ اس میں فرمایا کہ اختلاف کی شکل میں تحمل اور برداشت کہ آپس میں بھی اختلاف ممکن ہے اب اختلاف کی صورت میں اپنے اندر تحمل پیدا کرو برداشت پیدا کرو کتنا برداشت کر سکتے ہو اگر یہ سیکھنا ہے تو سیدنا عثمان غنید لانو کے دور سے سیکھئے تحمل اور برداشت کا کیا عالم پھر دور علی رضی لانو آیا تو اس میں سکھایا کہ دیکھو ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ تمہارے دو گروپ ہو جائے اور غلط فہمی کی بنا پر مس انڈر سٹینڈنگ جیسی ہو کہ آپس میں الج پڑے لہذا تم نے کتال کے باوجود آپس میں الفت و محبت کا ہونا ظاہر میں کتال ہو رہا ہے مگر دلوں میں الفت و محبت ہے سنیئے زبیر لانو کے قاتل کو حضرت اللہ نے جہنمی کہا حالانکہ وہ ان کی سائیڈ کا بندہ تھا فرمایا کہ نہیں زبیر کے قاتل کو اللہ کے نبی نے جہنمی کام ہے تمہیں کہتا ہوں تلہ رلانو کو شہید دیکھا حالانکہ وہ دوسری سمت سے تھے ان کی انگلیوں کو بوسا دیا یہ نہیں کہ تم میرے مخالف تھی نہیں یہ ایک اجتہادی غلطی تھی رائے تھی تمہارا اپنا مسئلہ تھا ہمارا اپنا مگر میں تم سے محبت کرتا ہوں تم میرے آقا کے محافظ ان کی انگلیوں کو بوسا دیا پوری زندگی ان کی جتنی اولاد تھی اس کے ساتھ محبت کا صلوق رکھا تو دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ آپس میں کتال ہے مگر سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک دوسرے سے اختلاف پھر آئے الگ چیز ہوتی ہے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اپنی جگہ رہنی کھائی چنانچہ چار دور ہیں اور ان میں الگ الگ سبق ہمیں مل رہا ہے اسی پر امام محمد رحمت اللہ فرماتے تھے مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو برسر پیکار ہوئے تو اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ اللہ رب الاجدت نے صحابہ کے ذریعے سے یہ واقعات رونما کروا دیئے بعد میں آنو والوں کے لئے آسانی ہو گئی اب ہمیرے لئے زندگی گزارنا آسان ہو گیا ایک صاحب کہنے لگے جی کہ صحابہ میں لڑائیاں کیا ہوتی نہیں بھائی یہ لڑائیاں ہونی ضروری تھیں یہ لڑائیاں ہونی ضروری تھیں کیوں بھائی ذرا غور کیجئے گا قرآن مجید کی آیات پر زیادہ عمل تو ہوا نبی علیہ السلام کے دور میں کچھ آیات ایسی تھیں جس پر عمل اس دور میں ہو نہیں سکتا تھا اگر ہوتا تو نبی علیہ السلام کے نام پہ کافر دھبا لگاتے مثلا قرآن مجید کی آیت ہے وَإِنْتَ اِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا وَأَسْلِهُ بَئِيَا اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں قتال کریں تو ان میں سلو کرواؤ اس آیت پر عمل اگر نبی علیہ السلام تھی تھے ان کے جو شاگر تھے آپس میں قتال کرتے رہے دھبا لگتا تھا نا اللہ رب العزت نے اس آیت پر عمل محبوب کے وقت میں کروانے کی بجائے ان کے صحابہ کے وقت میں کروانے کہ دیکھو آپس میں علج بھی رہے ہیں لیکن یہ بھی مخلص ہیں یہ بھی مخلص ہیں بھئی دو ماہر بندوں سے بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا یا نہیں ہوتا یہ بھی ماہر ہے ڈرائیور یہ بھی ماہر ہے ڈرائیور پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو یہ دین تو قیامت تک کے لیے آنے والا دین تھا ہر دور اور ہر دمانے میں فرمایا ایسی صورتحال بہت سے بلک ہو سکتی ہے لہٰذا ہم یہاں پر یہ ایک واقعہ صحابہ باہم جنگ بھی کریں تو وہ شہید ہیں صحابہ باہم جنگ بھی کریں تو وہ صحید ہیں ادھر کے بھی شہید ہیں یہ ہمارا ایمان کہ صحابہ لعنم آپس میں اگر جنگ بھی کریں گے نا وہ ایسی مخلص ہستیاں تھیں کہ ادھر والے بھی شہید ہیں ادھر تو معلوم ہوا کہ یہ واقعات رنما ہوئے امت کو مختلف حالات کے اندر سبق دینے کے لیے گائیڈنس دینے کے لیے چنانکہ سینا علی لانو سینا امیر معاوی رضی اللہ عنہ کے دنمانے میں عجید کھچڑی بنی رہی مگر علماء سمجھتے ہیں کہ اصل مقصود کیا تھا سنیے ایک مملکت کا سیٹ اپ کیسے ہوتا ہے ایک اقتدار والے لوگ ہوتے ہیں ان کو حضب اقتدار کہتے ہیں فرمایا اگر تم حضب اقتدار ہو اور تم رہبری لینا چاہتے ہو تو حضرت علی لانو کی زندگی سے لو یہ اور ان کے ساتھی یہ حضب اقتدار ہیں اور ایک حضب اختلاف ہوتی ہے فرمایا کہ اگر تم اس میں سے ہو اور اپنے لیے گائیڈنس لینا چاہتے ہو تو سیدنا امیر معاویر لانو اور ان کے ساتھیوں کی زندگی سے لو اقتدار کیسے ہو اور اختلاف کیسے ہو اچھا ملک میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریسرچ سکالر ہوتے ہیں ان کو نہ اقتدار میں الجنا چاہیے نہ اختلاف میں وہ اپنا عمر لانو کی زندگی سے سبق پاؤ امام المحدثین ان حالات میں گھر میں رہے اپنا حدیث کا کام اسی کے اوپر لگے رہے کرمایا جو ریسرچ سکالر ہوتے ہیں نا وہ تو سبقہ کام اجتبائی کام کر رہے ہوتے ہیں اس لیے تمہیں نہ اس میں علجنے کی ضرورت نہ اس سے بالا طرح کے کام کرو تو کیا کروں تم گھر میں رہو اپنے کام میں لگے رہو اچھا جی نہ اقتدار میں نہ اختلاف میں ہم تو ہیں علماء ہمارے لیے کیا رہبری ہے فرمایا کہ تم دونوں کے ساتھ محبت کا تعلق رکھو تم پارٹی کیوں بنتے ہو علامہ شامیر مطلعہ نے فتوہ لکھا کہ عالم کو گواہی نہیں دینی شایئے گواہی دے گا تو کوئی تیس کا مخالف بنے گا نا تو عالم کو نہیں ججتا کہ وہ گواہی دے اس کی شان یہ ہے اس نے تو دونوں کو گائید کرنا ہے یہ تو سب کے لیے برابر ہے تو فرمایا کہ اگر تم عالم ہو اور روشنی چاہتے ہو تو تمہارے لیے روشنی کی مثال سیدنا ابو حریر لانو کی زندگی حضرت مفتی محمد شفیرہ مطلعہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ریل لانو مولوی قسم کے صحابی تھے سید المحدثی اور ان کا عمل کیا تھا حضرت عزیلانوں کے ساتھیوں سے بھی محبت تھی سیدنا امیر معاویلانوں کے ساتھیوں سے بھی محبت تھی حتیٰ کہ کھانا امیر معاویلانوں کے ساتھ کھاتے تھے اور نماز ان کے پیچھے پڑتے تھے فرمایا عالم ہو تو تم سب کے ساتھ تعلق رکھو تم نے تو سب کو گائید کرنا ہے نا اچھا ہم عالم تو نہیں ریسرچ سکالر بھی نہیں اقتدار میں بھی نہیں اختلاف میں بھی نہیں لیکن ہم تو قوم کے بڑے ہیں ہمارا من شاید من سب ایسا ہے ہمیں سب بڑا مانتے ہیں ہم کیا کریں فرمایا اگر تم بڑے ہو تو پھر اختلاف اور اقتدار ان کے درمیان پیچپ کروانے کی کوشش کرو ان کو آپس میں جوڑو بڑے جو ہو تو اپنے مقام کا فائدہ اٹھاؤ اچھا جی میں فائدہ تو اٹھاؤں مگر میرے لئے مثال کون سی فرمایا دیکھو دو بھائی لڑ پڑے تھے ان کے درمیان سلو کون کرواتا ماں ہی کروائی کرتی ہے ایک طرف علید لانو ہے ایک طرف امیر معاویہ تو سید آج شدی کر لانا گھر سے چلی کہ میں دونوں بیٹوں کے درمیان آپس میں سلو کرواتا تو تم اس قسم کا کام کرنا تو معلوم ہوا کہ بھائی ان کے زندگی کے آمال میں ہمارے لیے روشنی تھی اچھا ایک اور بھی possibility ہے کہ یہ آپس میں ان شعبوں میں کام کر رہے ہیں مگر کبھی کبھی دشمن بھی تو ملک پہ حملہ کر سکتا ہے سٹریچ جھک قسم کے معاملات بھی تو ہو سکتے ہیں ایسی صورت میں کیا ہوگا فرمایا اچھا ایسی صورت میں دیکھنا ہے تو ان کا عمل دیکھو چنانچہ جت زمانے میں امیر معاوی علانو اور حضرت علانو آپس میں علج رہے تھے اُس زمانے میں عیسائی بادشاہ نے خط لکھا امیر معاوی علانو کو کہ تمہیں تمہارا مقام دیا نہیں جا رہا ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں بڑی عزت دیں گے اور تمہاری مدد کریں گے امیر معاوی علانو کو وہ خط ملا پھاڑا تنور کے اندر پھینکا اور اُس کو جواب دیا اور لکھا اوہ عیسائی کتے اوہ عیسائی کتے اگر تم نے حضرت علانو کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھی تو امیر معاوی علانو ان کی فوج کا پہلا سپاہی ہوگا جو تمہارے ساتھ لڑے گا یہ تو گھر کا مسئلہ ہے نا کہ ہم کسی بات پر آپس میں علج گئے ہیں یہ تو نہیں کہ اب کافر ہمارے دنجان فرق ڈالنے لگے تو فرمایا کہ دیکھو یہاں روشنی مل گئی کہ اگر کبھی ایسا معاملہ آ جائے تو تم میں سب دیکھو جاؤ اب دین کا معاملہ آ گیا تو معلوم آ کہ ظاہر دیکھنے میں الجھو نظر آتا ہے لڑائی نظر آتی ہے لیکن اس میں بھی آنے والی امت کے لیے اللہ نے سبق نکال دیا ہے سبحان اللہ یہ صحابر لانوم کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے امن اور جنگ ہر قسم کے حالات میں زندگی گزارنے کی ہمارے سامنے مثالیں قائم پر دیں اس لیے آج ہم کہتے ہیں یہ کامل دین ہے اگر کبھی بھی آپس میں لڑائی نہ ہوتی تو دنیا کہتی جی دین اشنام نامکمل کیوں اور یہ تو امن کا دین ہے لڑائی کے بارے میں تو کوئی اس میں تعلیمات ہی نہیں اب دیکھو ہر قسم کے حالات میں رہنمائی اللہ رب العزت نے فرما دی چنانچہ دین کی دعوت کا کام کرنے والا صحابر لانوم کی زندگیوں سے رہنمائی لیتا ہے علماء کے لیے ایک نکتے کی بات ایک ہے حدود شریعت ایک ہے حدود شریعت اور ایک ہے مزاج شریعت حدود شریعت کا نام فتوہ اور مزاج شریعت کا نام فقوہ حدود شریعت کا نام فتوہ اور مزاج شریعت کا نام فرمایا کہ اگر تم مزاج شریعت کو سیکھنا چاہتے ہو تو تم فاروقی اور صدیقی دور کی طرف نظر اٹھاؤ تمہیں مزاج شریعت کا پتا چل جائے گا اور اگر تم حدود شریعت دیکھنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ عثمانی اور علوی دور کو دیکھو تمہیں حدود شریعت کا پتا چل جائے گا ہمارے لیے کتنی آسانیہ ہو گئی کہ شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے اس لیے دین کی دعوت کا کام کرنا یہ علماء کا منصب ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قُلْ حَادِهِ سَبِيلِي أَدْعُ إِلَى اللَّهِ أَلَا بَصِیْرَةٍ أَنَا وَمَنِ تَبْعَانِ لہٰذا اس منصب کو پورا کرنا ہماری زندگی میں لازمی ہونا چاہیے امت نے اس چودہ سا سال میں اس کام کو کیا ہے ترتیف مختلف ادوار میں مختلف رہی مگر یہ منصب پورا ہوتا رہا اس لیے امت کو ہدایت ملتی رہی اس میں چار مراحل ہیں ہم نے بعض علماء کو دیکھا تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب کہیں کام شروع کرتے ہیں پھر کچھ اپنے ہو جاتے ہیں کچھ مخالفت شروع ہوتی ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں دعوت کے راستے میں چار بنیادی سٹیپس ہیں ہر دور اور ہر دوانے میں وہ ہی سامنے آئیں گے ان کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں پہلا ہے وجود دعوت کہ انسان دین کی دعوت دے کافروں کو اسلام قبول کرنے کی مسلمانوں کو عمل پہ پختہ ہونے کی ہر ایک کو دعوت دے جو قریب ہے وہ اقرب بن جائے اور قریب ہو جائے لہٰذا سب محتاج ہیں اس کے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ تو فرمایا کہ دعوت دو مگر کیسے دو اُدْعُ الٰا سَبِيلِ رَبِّكْ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِدَةِ الْحَسَنَةِ حکمت سے کام لو ٹنڈے نہیں مارنے کہ لٹھ لے کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی چلو ایسے نہیں کرنا چنانچہ ہماری حضرت خاجہ محمد علمالی صدیقی رحمت علیہ کا واقعہ عجیب سا سن کے بندہ سے تو حران ہوتا ہے ایک نوجوان تھا نواب کا بیٹا نمال نہیں پڑتا تھا تو حضرت نے اسے کہا کہ بچے نماز پڑھا کرو اس نے کہا جی نماز تو میں پڑھوں مجھے وضو کرنا بڑا مشکل لگتا ہے فرمایا اچھا بغیر وضو پڑھ لیا کرو اب ہم جیسا کوئی بندہ یہ بات سنے تو کہے گی یہ کہا سے شریعت آگئی مگر اس کو حکمت کہا جاتا ہے اس نے وعدہ کر لیا کہ جی نماز کا وقت آئے گا میں مسلے پہ آ جاؤں گا اللہ کی شان پہلے دن مسلے پہ آیا اپنے دل نے کہا کہ جب اتنا کر ہی لیا تو وضو کیوں نہ کرو اللہ رب العزت نے اس کو با وضو نماز پڑھنے کی توفیق یہ حکمت ہوتی ہے کہ کس کو دین کے کس طرح قریب کرنا ہے فرمایا حکمت کے ساتھ چلو گے پر آئے بھی اپنے بن جائیں گے دشمن بھی دوست بن جائیں گے لیکن جب یہ انسان دعوت کا کام کرتا ہے تو پھر درمیان میں ایک وقت آتا ہے جس کو وقفہ تربیت کہتے ہیں اس وقفہ تربیت میں اس دائی کو ذرا پیشا جاتا ہے کہ تم دبانی بول بولنے والے تھے یا تمہارے دل سے یہ بات نکل رہی تھی یہ تو نہیں نا کہ اوروں کو نصیحت اور خدمیہ فضیحت فرمایا نہیں دوسروں کو بلا رہے ہو نا تو خود تمہیں ہم تو لیں گے کہ تم کر کیا رہے ہو چناتی مشکلات آتی ہیں بہت ساری مشکلات انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں احاسب الناس ان یترکو ان یقولو آمننا وہم لا یفتنون فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا یہ وہ وقت تھا جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں فاتح بن کے داخل ہو رہے تھے اور فرما رہے تھے اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَا نَصَرَ عَبْدَا وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَا یہ نسرت ہوتی ہے اس کے بعد پھر اِزَاجَا اَنَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَائِتَ النَّاسْ يَدْخُلُونَ فِي دِنِ اللَّهِ اَفْوَاجَا پوجھ در پوجھ لوگ دین کے اندر داخل ہونے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد چوتھا مرحلہ اس کو کہتے ہیں فیصلہِ قدرت یہ قدرت کا فیصلہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کپر کے پرختے اڑا کے رکھ دیتا ہے فرمایا کہ ہم نے پھر دین کو مضبوط کر دیا وَلَوْ كَرِهَ الْقَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کافروں کو مشرقوں کو بھلے یہ بات اچھی نہ لگے ہم نے تو دین کو جمع دینا تھا تو یہ چار مرحلے ہر دور اور ہر زمانے میں رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو دیکھ لی دیئے یہی چار مرحلے لہتر آئیں گے نبی علیہ السلام کے واقعے کو دیکھ لی دیئے پوری زندگی یہی چار مرحلے لہتر آئیں گے اور جتنے اللہ کے دین کا کام کرنے والے دنیا میں آئے ان کی انفرادی زندگی کو دیکھ لیں یہی چار مرحلے آپ کو نظر آئیں گے لہذا اس دین کے کام میں پھر انسان کو قربانی بھی دینی پڑتی ہے یہ تو نہیں نا کہ میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تھو تھو بھئی قربانی دینی پڑے گی مگر قربانی کا فائدہ ہوتا ہے ذرا غور کریں کہ ایک عام کی گھٹلی زمین کے اندر ڈالی تو گھٹلی نے قربانی دی اپنے آپ کو مٹا دیا مگر نتیجہ کیا نکلا کہ اس گھٹلی سے ایک درخت بنا جس پر ہزاروں عام لگے تو ایک گھٹلی کی قربانی پر اللہ نے ہزاروں عام دینے والا درخت پتا کر دیا تو قربانی سوڑ ایک گنم کا نانا زمین میں ڈالو سات سو دانے تو قربانی اگر ظاہری اور مادی ہو تو اس کا ریٹرن اتنا ملتا ہے تو اگر روحانی قربانی ہوگی تو اس کا ریٹرن کتنا ہوگا اس لیے دین کا کام کرنے والوں کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں لوگ نوکری کرتے ہیں نا چھوٹی فیکٹی میں کریں گے تو سوڑی تنخواہ بڑی میں کریں گے تو زیادہ تنخواہ ملٹی نیشنل کمپنی میں کریں گے تو اور زیادہ تنخواہ بڑا خوش ہو کے بتاتے ہیں میں ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہا ہوں کیوں تنخواہ زیادہ اور اللہ رب العزت کی جو نوکری کرتا ہے جو اللہ تعالی کی نوکری کرتا ہے اس کو کتنی تنخواہ ملتی ہے سبحان اللہ اللہ تعالی نے ڈائی پرسنٹ پیسے غریبوں میں تقسیم کروانے تھے اس کام کو کرنے کے لیے اللہ نے نائنٹی سیون پوائنٹ پائی پرسنٹ امیروں کو تنخواہ دے دی بھئی جو امیروں کے پاس پیسے ہیں وہ اپنے ہیں یا اللہ نے دیئے اللہ نے کیوں دیئے کہ اس میں سے ڈائی پرسنٹ تم نے تقسیم کرنے ہیں اور چونکہ تم ہمارا کام کر رہے ہو مزدوری کر رہے ہو تو باقی جو نائنٹی سیون پوائنٹ پائی پرسنٹ ہیں وہ ہم تمہیں پے کر دیتے ہیں مارے ہو گئے پاک ہو گئے واہ میرے مولا دنیا میں اتنی مزدوری دینے والا تو کوئی ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ تو اتنا کریم ہے ڈائی پرسنٹ تقسیم کروانے تھے دنیا کیا کرتی کہ نائنٹی سیون پوائنٹ پائی پرسنٹ تقسیم کرنے کے لیے ڈائی پرسنٹ کہتے ہیں تم رکھ لو نہیں یہ مالک الملک ہے تھوڑا سا تقسیم کرنے کی حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ بندوں کو رزق دیتا اسی یہ ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچائے جب وہ پہنچانا بند کر دیتے ہیں اللہ ان سے رزق لے کے کسی اور کو دے دیتا ہے تو حدیث پاک سے ثبوت مل رہا ہے کہ یہ جو ملتا ہے یہ اپنا نہیں ہوتا اس میں اللہ نے غریبوں کا بھی حق رکھتا ہوا ہے لہٰذا اس کو دینے پر اتنی تنخواہ مل رہی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی شان تو دین کا کام کرنے والوں پر اللہ حرب العزت کی بڑی مہربانیاں مگر اس معاملے میں اندہ دھند کام ہوتا ہے آنکھوں کو نظر کچھ نہیں آتا کسی کو تو ایمان کہتے ہیں اگر نظر آتا تو مشاہدہ کہلاتا اب دیکھو اندہ دھند ہے یا نہیں صدقہ دینے سے مال گھٹتا نظر آتا ہے شریعت کہتی ہے صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی فرما دیتے تو بات سچ تھی صادق العمین کی مبارک زمان سے نکلی نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا صدقہ دینے سے انسان کا مال بڑھتا ہے اب آنکھ تو نہیں دیکھتی آنکھ دیکھتی ہے کہ سود ملنے سے بڑھ رہی ہے میری آمدنی اور میری میرا مال بڑھ رہا ہے شریعت کہتی ہے کہ نہیں سود ملنے سے تمہارا مال ضائع ہو جائے گا اب انددھن معاملہ ہے نا ظاہر نظر آتا ہے کہ تیمم کرنے سے جسم کے اوپر مٹی لگ رہی ہے شریعت کہتی ہے تم پاک ہو رہے ہو تو دیکھو شریعت ظاہر کے خلاف کرواتی ہے یقین بنانے کے لئے کہ دیکھو تمہارا یقین کیسے بنے گا قصاص ظاہر میں نظر آتا ہے جان گئی اللہ فرماتے ہیں اکل والو اس میں تمہارے لئے زندگی ہے موت نہیں ہے سبحان اللہ تو شریعت کی باتیں مشاہدے کے خلاف کسی کو تو ایمان کہا گیا یہی تو مومن کا ایمان ہوتا ہے وہ آنکھ سے نہیں دیکھتا اللہ کا حکم میرا پکہ یقین میں نظر سے نہیں دیکھوں گا میں نظر کا بجاری نہیں ہوں میں حکم خدا کا ماننے والا بس اس کے اوپر اگر انسان پکہ ہو جائے تو اللہ رب العزت کی رحمت آتی ہے چناتے فرمایا کہ دیکھو رزق کے لئے تمہارے دلوں میں خیال آتے ہیں یہ بزنس کروں یہ بزنس کروں میں اس سے کرز لے لوں میں اس سے ایڈوانس لے لوں میں کنٹینر منگا لوں میرا رزق بڑھ جائے تو فرمایا کہ دیکھو ہم تمہیں رزق کا ایک آسان طریقہ دیتے ہیں کونسا طریقہ فرمایا وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَىٰ اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم کی دیئے وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْقَ نَحْنُ نَرْزُكُ ہم رزق تمہیں پہنچائیں گے تم یہ کام کرنے کی بجائے یہ کام کرو اصل کہ گھر کے سارے لوگوں کو نمازی بناو رزق کے ملنے کی گرنٹی اللہ دے رہے ہیں چنانچہ گھر کے سارے لوگ اگر صحیح نماز پڑھنے والے بن جائیں ان کو رزق ملنے کی قسم میں کھانے کو تیار ہوگی ہم کدھر بھولے پھرتے ہیں جی اس کا پیسہ دبا دیا اس کو دھوکہ دے دیا یہ مومن کا کام ہوتا ہے شریعت نے ہمیں آسان طریقہ بتایا دیکھو وَا مُرَحْلَكَ بِسْسَلَا تم نمازی بناو سب کو میرے حکم کو پورا کرو میری عبادت سکھاؤ جب تم نے یہ سکھا دیا رزق کا انسا مسئلہ ہے میں دینے والا ہوں نَحْنُوْ نَرْزُكُ ہم دیں گے رزق کو دیکھو پرندے خالی پیٹ اپنے گھر سے صبح نکلتے ہیں شام جب واپس لوٹتے ہیں تو سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور انسان کا مسئلہ عجیب صبح اپنے گھر سے پیٹ بھر کے نکلتا ہے شام آتا ہے پیٹ خالی ہوتا ہے بیوی کو خون کرتا ہے میں اتنے بجے پہنچ جاؤں گا دستر لگا نگا کے رکھنا وَا بَئِ وَا اور دیکھو جانوروں کو تو بڑی زیادہ خورات کی ضرورت ہے ہاتھی کتنا کھاتا ہوگا بھئی اور ہاتھی پھر زیادہ مجھے تو لگتا ہے ہپو کھاتا ہے جب دیکھا کھاتے ہی دیکھا اس کو پارغ نہیں دیکھا یا پانی میں یا پھر باہر ہے تو پھر کھا رہا جب دیکھو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ پورا کا پورا وہ پیٹ ہوتا ہے اللہ نے اس کو ٹانگیں لگا دیئے دیکھنے میں بھی ایسے لگتا ہے تو دیکھو اتنی خوراک اس کی اللہ اس کو دے رہے ہیں اور بندے کو خوراک دو روٹی اتنا چھوٹا پیٹ بندے کا دو روٹی سے بھر جاتا ہے اس دو روٹی کے لیے یہ پریشان پھر رہا ہے وہ پرودگار جو ٹنوں کے حساب سے اپنی مخلوق کو روضی دے رہا ہے وہ دو روٹی ہمیں بھی نہیں دے سکتا یہ کونسی بڑی بات ہے لہٰذا ہمارا کام ہے دین کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا اللہ وہ دات ہے بند پتھر کے اندر کیڑے کو رزق پہنچا دیتا ہے بند پتھر کے اندر ہمارے اپنے ساتھی تھے ڈاکٹر تھے پتھر لے کے آئے تین سال وہ پتھر ان کے گھر رہا ان کی بیوی کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹا جب دیکھا تو اس کے اندر خلا تھا کیڑہ تھا اس کیڑے نے چلنا شروع کر دیا تین سال اس کے اندر کیڑہ بند رہا اللہ نے اس کو رزق دیا تُو نے پتھر میں کیڑے کو پالا خشک متی سے سبزہ نکالا سبحان اللہ اللہ تو وہ ذات ہے اس لیے ہم دین کے کام کو مقصد زندگی بنائیں ضروریات کو پورا اللہ رب العزت کروائیں ایک بات یاد رکھیں کہ انسان ضروریات کو پورا کرے ضروریات کو پورا کرے فضولیات کو چھوڑ دے ضروریات کو پورا کرے فضولیات کو چھوڑ دے اور سہولیات کو مقصد زندگی نہ بنائے یہ مقصد زندگی نہیں ہے کہ پور سہولت رہیں نہیں ضروریات کو پورا کریں شریعت نے کیوں کہا کہ ضروریات کو پورا کریں اس لیے کہ ضرورت کی حد ہوتی ہے اور اگر تم فضولیات پہ جاؤ گے اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے تو شریعت نے کہا کہ بھئی ضروریات یہاں پوری کر لو سہولیات اگر چاہتے ہو تو ہم نے جنت میں تمہارے لیے بہت کر دی ہے جتنی چاہوگے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُتُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّا ہر سہولک جو تمہارے دماغ میں آ سکے گی ہم تمہیں عطا کریں اس لیے فرمایا اللہم لا عیشہ الا عیش الاخر تو مومن کی زندگی گزارنے کا معاملہ تو بہت سمپل ہے ہم اگر اپنے دلوں میں یہ ایمان مضبوط کر لیں تو اللہ کی مدد ساتھ ہوگی اور جس پلڑے میں اللہ کی مدد آتی ہے وہ پلڑا پوری کائنات سے بھاری ہو جائے گا اس لیے ایمان والوں کو امن کا وعدہ عزت کا وعدہ معیت الہی کا وعدہ نسرت کا وعدہ محبوبیت کا وعدہ فضل قبیر کا وعدہ اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمائے یہ سب وعدے ایمان کامل کے ساتھ اللہ تعالی نے فرمائے کہ ہم تمہیں یہ سب نعمتیں عطا فرمائیں گے کس کی ابتدا اپنے گھر سے کریں ابتدا کہاں سے کریں اپنی ذات سے اور اپنے گھر سے کئی مرتبہ دین کے کام کرنے والے اپنے گھر کو نظر انداز کر دیتے ہیں یہ بنیادی غلطی ذرا غور کریں نکتے کی بات ہے لوت علیہ السلام کی بیوی ان کے مشن میں شریک نہ ہوئی تو قوم گمراہ ہو گئی ایسا ہی ہوا نا بیوی ساتھ شامل نہیں ہوئی تو نتیجہ کیا نکلا کہ قوم گمراہ ہو گئی نو علیہ السلام کی بیوی ان کے کام میں ساتھ شریک نہ ہوئی تو قوم کو کیا ہوا اور نبی علیہ السلام کی بیویاں آپ کے اس مشن پر لبیت کہنے والی بنی اللہ نے قوم کو یوانت آب گھر کے اوپر منحضر ہے اس لیے خلفاء حضرات جو دعوت کا کام کرتے ہیں اپنے گھر سے ابتدا کریں اپنی ذات سے ابتدا کریں یہ پہلا قدم ہے یہ نہیں کہ باہر تو ہم شیخ بن کے رہیں اور گھر آ کر ہماری زندگی فسکو خجور والی یہ دائی کا کام نہیں ہوتا اس لیے یہ سٹارٹ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ضروری ہے نکتے کی بات دین اکل سے نہیں پھیلتا دین اکل سے نہیں پھیلتا نبی علیہ السلام کی نکل سے پھیلتا ہے دین اکل سے نہیں پھیلتا نبی علیہ السلام کی نکل سے پھیلتا ہے اس لیے اس دین کے کام میں جہاں آپ کو کوئی مشکل آئے کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہو دین کو میار بنائیں اگر دین کے مطابق قدم اٹھا رہے ہیں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے آپ کسی ملک میں ہیں کسی محول میں ہیں آپ کے پاس ایک تھمرول آ گیا کیا کہ دین اپنی اکل کے ذریعے سے پھیلانے کی کوشش کریں گے نہیں پھیلے گا دین اکل سے نہیں پھیلے گا کس سے پھیلے گا نبی علیہ السلام کی نکل سے پھیلے گا اور اس دین کے راستے میں اگر مشکلات آ جائیں تو مہاد آرائی نہ کریں ہم نے دیکھا ہے درہاں سے کوئی بات ہو گئی جی پھلاں نے یہ کیا تو کیا ایٹ کا جواب پتھر ہمارے اکابر کا یہ طریقہ نہیں ہے قربانی دینی پڑتی ہے قربانیاں دیں اور اپنے نفس کو اسلاف کی قربانی کی لوریاں سناتے رہیں اس دین کے راستے میں قربانی دیں اور اپنے نفس کو اسلاف کی قربانیوں کی لوریاں سناتے رہے ہیں وہ ایک مدرگ تھے تو کسی نے ان کو بہت برے القاب لکھتے تو ان کے کسی مرید نے پڑھ لیے اس نے کہا حضرت یہ بندہ ایسے لکھ رہا ہے فرمایاں صبر کر دوسرا خط نکال کے دکھایا لکھا ہوا تھا قدوت العارفین امدت السالقین کیا کیا خطاب لکھے ہوئے تھے تو میں اگر یہ تم پڑھ رہے ہو تو یہ بھی تم پڑھو انہوں نے وہ لکھا ہے جو میں ہوں ہی نہیں تو اس لیے کسی ایک کی مخالفت کرنے سے بپر نہیں جانا ہوتا دین کا کام تحمل سے شریعت و سنت کی روشنی کے اندر کرنا ہوتا ہے ہم اگر قدم اٹھاتے رہیں گے اس شریعت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ پشت پناہی کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ بے لافر کام جاب فرمائے ہمارے اقابن دین کی قربانیاں کتنی دیں اس وقت کوئی واقعہ نہیں سنانا چاہتا میں نے تین واقعات لکھے تھے بس انجام اس کا یوں کرتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کی صحبت میں رہنے والے صحبت میں رہنے والے حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ انہوں نے ایک نیت کر لی کہ میں نے فرنگی سے نجات پانے کے لیے اور امت کو آزادی دلانے کے لیے اپنی زندگی وقت کر دیا کام شروع کیا تو ان کو دشمنوں نے دھمکی دی ہم تمہیں فانسی چڑھا دیں گے قتل کر دیں گے تو اس پر انہوں نے کچھ اشعار لکھے فرماتے ہیں تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے پر غیب میں سامانے بقا میرے لیے ہے ہم تو سمجھتے ہو نا فانسی چڑھا دیں گے چڑھا دو آگے میرے لیے کیا کیا نعمتیں تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے پر غیب میں سامانے بقا میرے لیے ہے یوں عبر سیاہ پر تو فدا ہیں سبھی میں کش جب کالا بادل اٹھتا ہے نا تو جو بے ہوشی میں ہوتے ہیں نا پینے والے وہ بڑے مست ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یوں عبر سیاہ پر تو فدا ہیں سبھی میں کش مگر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو خوش ہوں کہ وہ پیغام قضاء میرے لیے ہے کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے بتا دیا ایمان کسے کرتے ہیں کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے اللہ کے رشتے میں جو موتہ مسیحہ اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے دل میں اگر ایسے مضبوط ایمان ہوگا تو یہ رکاوٹیں انسان کے لیے ترقی کا دریہ بنتی ہیں یاد رکھنا رکاوٹوں کے اندر اللہ نے ترقیات کو چھپایا ہوا ہوتا ہے نکتے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں دین کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں جس کسی کی بھی طرف سے ہوتی ہیں ان رکاوٹوں کے اندر اللہ نے ہمارے لیے ترقیات کو چھپایا ہوا ہے سندیئے عباد مقالب سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے اس لیے انہوں نے نیت کر لی مولانا محمد علی جہر رمکلہ نے کہ میں فرنگی کی دیس میں جاتا ہوں اور وہاں جا کر ان کے اخبارات میں میں اپنے نکتے نظر کو واضح کروں گا اور اپنی قوم کا منشاہ ان کو سمجھاؤں گا کہ ہم کیا چاہتے ہیں چلے گئے نیت کر لی کہ جب تک آزادی نہیں ملے گی میں واپس نہیں لوٹوں گا اللہ کی شان کئی سال لگ گئے پیچھے بیٹی کا نام تھا فاطمہ بیمار ہو گئی سبیب نے کہا کہ یہ اب ڈیس بیڈ پہ ہے چند دنوں میں یہ فوت ہو جائے گی ماں نے کچھا بیٹی تیری کوئی آخری تمنہ اس نے کہا می جی چاہتا ہے مدت گزر گئی میں آخری وقت میں اببہ حضور کی آنکھوں کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتا ماں نے کہا بیٹی خط لکھ دو بیٹی نے خط لکھا کہ میں زندگی کے دن گن رہی ہوں میری آخری تمنہ ہے میں آپ کو دیکھوں اور پھر جدا ہو جاؤں اب سوچئے فردیس ہے جوان الور بیٹی کا خط ملتا ہے دل پہ کیا گزرتی ہے مگر ایک مقصد سامنے تھا اسی خط کے بیک سائیڈ پر چند اشار لکھ کے بیٹی کو بھی دیئے ان میں سے دو شیر یہ ہیں میں تو مجبور سہی اللہ تو مجبور نہیں میں تو مجبور سہی اللہ تو مجبور نہیں تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں اس کو ایمان کہتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ایمان کامل کے ساتھ دین کی خاطر پوری جندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين چھوٹے دیر مراقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الملک الاعلی الرحاب اللہ ہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم لا احسی سنان علیت انت کماسنیت علی نفسی رب دخیر ورحم وانت خیر الرحمنی رب دخیر ورحم وانت خیر الرحمنی مرے والک ہم ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت من نهایت گمدے اللہ ہمارے دلوں کی گمدگی کو دور فرماؤ ہمیں اپنی بندگی کے صلیق عطا فرماؤ شرمندگی والے کاموں سے ہمارے احفادت فرماؤ برے دن سے بری بات سے بری راست سے بری انجام سے ہمارے احفادت فرماؤ سوئے خاتموں سے ہمارے احفادت فرماؤ پیارے اللہ آج کس مجلس کی ورکت سے یا اللہ منشے دعوت سمجھا دیجئے یا اللہ منشے دعوت کی حقیقت کو سمجھا دیجئے دعوت کی حقیقت کو دل میں بٹھا دیجئے یا اللہ دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ دعوت کی حکمتیں سمجھا دیجئے یا اللہ دعوت کے راستے کے اصول و ضوابط پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما دیجئے یا اللہ جن صحابے کرام کے نام مبارک لے کر بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی رب کریم ان کی حقیقت ہمیں سمجھا دیجئے یا اللہ ان کے اصولوں کے مطابق یا اللہ راہ میں چلنے کی توفیق اتا فرما دیجئے اور اس راستے پر جب کبھی کوئی دشواری آئے تو انہی صحابے کرام کی زندگیوں سے عصوہ خدوہ و نمونہ لے کر ہمیں اس راہ میں یا اللہ ثابت قدم رہنے کی توفیق اتا فرما دیجئے رب کریم دے دیجئے رب کریم یہ توفیق دے دیجئے رب کریم یہ توفیق دے دیجئے رب کریم بہت زمانہ ہو چکا یا اللہ بھول ہو چکی اللہ جیب سمجھا دیجئے رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اور اس دعوت کے راستے کے اندر اگر پوری دنیا کفر ہم سے ناراض ہو جائے تو پیارے اللہ ہمیں کوئی پرواں نہ ہو بس آپ ہم سے راضی رہنے چاہیے یا اللہ ایسا جذبہ دے دیجئے ایسا حوصلہ دے دیجئے پیارے اللہ حکمت سکھا دیجئے حکمت سمجھا دیجئے آپ کے بندوں کو آپ کے طرف لانے کی توفیق دے دیجئے یا اللہ آپ کے بندوں کو آپ سے ملانے کا جو گر اور جو حسن تدبیر ہوا کرتی ہیں اور جو حکمت ہوا کرتی ہے یا اللہ نہیں آتی وہ سمجھا دیجئے یا اللہ وہ عطا فرما دیجئے پیارے اللہ دین کے راستے میں یا اللہ اپنی تن مندھن کی بازے لگانے کی توفیق عطا فرما دیجئے تھک تھک کے دین کا کام کرنے اور تھک تھک کے دین کا کام کرنے اور کر کر کے تھکنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ سونے کی لذت تو بہت لی اب جاگنے کی لذت بھی عطا فرما دیجئے حسنے کی لذت تو بہت لی پیارے اللہ ورونے اور گڑھ گڑھانے کی لذت اطاف فرما دیجئے پیارے اللہ اس راستے کے وہ دائی اور وہ دعا جن کی سرد سرد آہی اور گرم گرم آنسو اس امت کے لئے ہوا کرتی تھی کہ اللہ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے پیارے اللہ یہ دین قیامت تک کے لئے ہیں اور بے قریب آپ ہی کام لیتے ہیں اور اسباب کے دنیا میں آپ بندوں کو ذریعہ بناتے ہیں یا اللہ ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں یا اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے ہمیں قبول فرما لیجئے یا اللہ وہ صلاحیتوں سے ہمیں متصف فرما دیجئے جو ایک دائی کی صفات ہوا کرتی ہیں پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما آفیت کا معاملہ فرما برکتوں کا معاملہ فرما پیارے اللہ جس طرح سے آپ نے ہمیں عقیدہ توحید دے کر ہماری پیشانیوں کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے محفوظ فرما لیا یا اللہ رزق حلال کے ایسے آسان باستے کھل دیجئے کہ ہمارے ہاتھ بھی غیر اللہ کے سامنے پھیلنے سے محفوظ ہو جائیں پیارے اللہ ہمارے ہاتھوں کو غیر اللہ کے سامنے پھیلنے سے محفوظ فرما لیجئے پیارے اللہ اتنا بڑا مجمع ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے سامنے آپ سے بھید مانگ رہا ہے یا اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹائیے اللہ جی دے دیجئے اللہ جی دے دیجئے یا اللہ اس در کا بھکاری کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا کرتا پیارے اللہ دے دیجئے یا اللہ زمانہ ہو چکا یا اللہ چھے سات دن ہو چکے ہیں آپ کے دروازے پر گدائی کرتے ہوئے میرے مالک دنیا کا وصول ہے دنیا کا دستور ہے دنیا کی حکومتوں کا دستور ہے کہ بہت سارے بھیڑ مل کر اگر ناجائز مطالبات بھی کرنے لگتے ہیں تو ان کے ناجائز مطالبات بھی پورے ہو جاتے ہیں رب کریم یہ حق کا مجمع اہل حق کا مجمع طالبین کا مجمع صالقین کا مجمع رب کریم آپ کے دروازے پر بیٹھ کر پیارے اللہ آپ سے حق کا مطالبہ کرتا ہے اللہ جی حق دکھائیے حق سمجھائیے حق پہ جمعائیے اور حق پہ چلنے اور چلانے کی توفیق اتا فرمائیے اللہ باطل دکھائیے باطل سمجھائیے اللہ جی آفیت کے ساتھ ہمتوں کے ساتھ باطل سے بچنے کی توفیق اتا فرما دیجئے پیارے اللہ باطل چاہے جس روح کو اختیار کر کے آئے چاہے وہ حق کے لباس میں آئے یہ حق کی مشابت اختیار کر کے آئے یا اللہ ہمیں وہ قوت شامہ دے دیجئے کہ دور سے ہم محسوس کر لیں کہ یہ باطل ہیں اور حق کے لباس میں آ رہا ہیں اور یا اللہ اس سے بچنے کی تدبیر بھی عطا فرما دیجئے یا اللہ اس کا دفاع کرنے اور پر زور دفاع کرنے کی حمد و صلاحیت عطا فرما دیجئے پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ مدارس دینیاں مکاتب قرآنیاں مساجد اسلامیاں کہ یا اللہ پوری پری حفاظت فرما یا اللہ وہ خانقہ ہیں جہاں آپ کے نئے بندے بیٹھ کر لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں وہ مراکز تبلیغ یا اللہ جنہوں نے تن مندھن کی بازی لگا رکھی ہیں پوری دنیا میں چل پھر کر لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں رب قریم مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما یا اللہ اقامت دین کے لئے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں یا اللہ سب کو قبول فرما ہمارے تینہ حرم پاک کی حفاظت فرما تینہ حرم پاک کی حفاظت فرما پیارے اللہ رحمت فرما دیجئے رحمت فرما دیجئے مبارک دن مبارک راتیں ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں یا اللہ زندگی میں بار بار ہمیں رمضان مبارک کی راتوں میں تاہت و عبارت کرنے کی توفیق عطا فرما پیارے اللہ ہمیں اپنے معاملات اور اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں بہت مانگنے والا بنا یا اللہ آپ کی طرف بہت زیادہ انعابت کرنے والا بنا پیارے اللہ ہمیں عبد منیب بنا پیارے اللہ ہمارا اجتبا فرما لیجئے یا اللہ ہمارا انتخاب فرما لیجئے پیارے اللہ پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک پیارے اللہ ہمارے نفس کے کھوٹ کو دور فرما دیجئے روحے روحے سے گناہوں کے کھوٹ کو دور کر دیجئے کہ اللہ ہماری کامل اصلاح فرما دیجئے آفیت کے ساتھ فرما دیجئے اللہ جی انہاں پہ تولے جارنے کے قابل نہیں ہیں ہم آپ کے کمزور عاجز مسکین بندے ہیں یا اللہ ہم تو دنیا والوں کے سامنے دو بندوں کے سامنے کی رسوائی کو برداشت نہیں کر سکتے پیارے اللہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے ہفارت فرما یا اللہ ہم تو دنیا کے دو چار کلو کا وزن سر پر نہیں اٹھا سکتے یا اللہ معصیت کا بھاری بوجھ بھی پھر رہے ہیں اللہ جی اس بوجھ کو ہلکہ کر دیجئے مغفرت فرما دیجئے یا اللہ ہمارے گناہوں کو ہماری سیئیات پر حسنات سے مبدل فرما دیجئے جس طرح سے آپ نے ہمارے کالے والوں کو سفیدی سے بدل دیا اللہ ہمارے کالے اعمال کالے کرتتوں کو اللہ نیکیوں سے تبدیل فرما دیجئے اللہ جی جو مانگا آتا فرما جو مانگ نسر ہے کہ وہ بھی اتا فرما اللہ مانگنا نہیں ہے تو بن مانئے اتا فرما فصل اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتی کے شکریہ رسول مردہ